ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ سمراج پرتوی راج چوہان کی زندگی کے اوپر ایک فلم آئی تھی سمراج پرتوی راج جو کی ایک طرح ایسے بائیو پک تھی لیکن وہ فلم کیسے اوندھے مو گر گئی آپ سب نے دیکھا اس فلم کی سب سے بڑی کمزوری جو تھا وہ تھا فلم کا سینٹرل کیریکٹر جس کا روڈ پلے کیا تھا اکشہ کمار نے آپ نے دیکھا کیسے نکلی موچھے لگا کر کے انہوں نے اپنی بزتی کرا لی اور ایک ایسی کہانی جو کی بہت اچھے طریقے سے بنا کر دنیا کے سامنے رکھی جا سکتی تھی اس کہانی کا بیڑا گرہ کر کے رکھ دیا بولی وڈ والوں نے اور اکشہ کمار نے جو بلنڈر کیا تھا وہی والا بلنڈر یہاں پر تاپسی پننو بھی کر رہی ہے تاپسی پننو جنہیں شاید اپنے پچھلی فلم حسین دل ربا اس کے پہلے بدلہ اور تھپڑ یہ جو میں نام دیئے ہیں تاپسی پننو کی فلموں کے ان فلموں کو آپ دیکھیں گے اور یہ جو ٹریلر ریلیز ہوا ہے شاباش میتو کر کے مطالی راج کی زندگی کو پر یہ جو فلم آ رہی ہے تاپسی پننو کی اس فلم کی تاپسی پننو اور تاپسی پننو کی پچھلی فلموں کی تاپسی پننو میں کہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پننو ہے پننو ہے جو بھی ہے میں تو پننو پننو بول رہا ہوں اس کو اب بھائی جب آپ کردار کوئی ڈنگ سے نہیں نہیں بھاپ آ رہے ہو تو آپ کا نام کوئی ڈنگ سے کیوں لے کہانی ہے انڈیا کی گریٹسٹ کرکیٹر مطالی راج جنہوں نے انٹرنیشنل کرکیٹ میں انڈیا کو نہ صرف رپریزنٹ کیا کیپٹن بھی بنی انڈین ٹیم کی دس ہزار سے زیادہ رن منائے اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کو موٹیویٹ کیا انسپائر کیا جو کام کپل دیو یا سچن دنڈل کا نے پورے وائلڈ میں جتنے لڑکے ہیں ان کو انسپائر کر کے کیا وہی کام مطالی راج نے لڑکیوں کو انسپائر کر کے کیا ہے تو مطالی راج کی جو کہانی ہے ان کا سٹرگل ان کی سکسس ان کے اچیومنٹ ان ساری چیزوں کے اوپر ایک اچھی فلم بن سکتی تھی اب یہاں پر میں نے تھی اس لیے بولا ہے کیونکہ ٹریلر جو ریلیز ہوا ہے ٹریلر دیکھ کر کے یہ فلم مطالی راج کی کم یہ تاپسی پننو کی زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پر تاپسی پننو کہیں سے کہیں تل مطالی راج نہیں لگ رہی ہے جیسے ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا چندر پرکاشت ویدی اور اکشہ کمار دونوں نے ہی سمرار پرتفی راج کی جو امیزنگ کہانی ہے اس کو وہ نیائے نہیں دے پائے اس کہانی کو پوری شدت کے ساتھ دکھا نہیں پائے بکوز پور کاسٹنگ اور یہاں پر بھی پور کاسٹنگ اس پکچر کو لے ڈوبے گی تو یہ جو فلم آ رہی ہے مطالی راج کی زندگی کے اوپر اس فلم کا سب سے ویک پوائنٹ یا سب سے کمزور کڑی اس فلم کا سینٹرل کریکٹر یعنی مطالی کا کردار نبھانے والی لیڈ ایکٹریس تاپسی پننو ہے جو کہ کہیں سے کہیں تک مطالی نہیں لگ رہی ہے اوور ایکٹنگ کی بھرمار ہے اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ہمارے دیش کے اندر جتنے بھی سپورٹنگ آئیکنز ہیں ان کے اوپر جو بائی پکس بنی ہیں وہ زیادہ تر بہت ہی بکواس بنی ہیں کچھ ہارڈلی ایک دو فلم ہیں جیسے کی بھاگ ملکہ بھاگ جس میں فدو فران نے امیزنگ طریقے سے کردار جی لیا تھا ملکہ سنگ جی کا اور سوشان سنگ راجپوت نے جس طرح سے ایم ایس دھونی کی چال ڈھال ہاؤ بھاؤ اٹھنا بیٹنا بیٹنگ کرنے کا طریقہ ہر ایک چیز کو پکڑ لیا تھا اب کیا ہے کہ ہم سب نے ایم ایس دھونی دھا انٹول سٹوری اور بھاغ ملکہ بھاغ دیکھ ہی ہیں تو ان فلموں نے بائی پکس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کافی اونچا کر دیا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ بولیوڈ میں اب اتنی مہنت یا اتنی ڈیڈیکیشن کوئی نہیں دیتا ہے یہاں پر چالو کام کیا جاتا ہے جیسے اکشے گمان نے اپنی سمرار ٹھتفیرات چوہان کے پر جو فلم بنی اس میں چالو کام کر دیا یہاں پر تاپسپنوں بھی چالو کام کر رہی ہے اور وہیں گھسا پیٹا پیٹن ہے یار مطلب لڑکی کرکیٹر بننا چاہتی ہے سینئرز بولی کرتے ہیں اور تمام طریقے سے ہیومیلیٹ کرتے ہیں پست ہو جاتی پھر فینکس کی طرح رائز ہوتی پھر امیزنگ والا بیک گراؤنڈ میوزک مطلب کیا ہے کہ سب کچھ دیکھا دکھا ہے اس کے پہلے سائنہ نہوال کی زندگی کو پر ایک بائیو پک بنی تھی وہ پنی تھی چوپڑا اس کا تو تل اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا تو یہاں پر بائیو پک کے نام پر ان لوگوں نے پھر سے ایک مزاگ بنا کر کے رکھ دیا ہے مطالی راج جنہوں نے ابھی حالی میں ریٹائرمنٹ لیا ہے ان کی کہانی جو وہ سب کو دیکھنی چاہیے انسپیریشن لینی چاہیے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ٹریلر جو ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہاں پر ڈیریکٹر سے ریسرچ کرنے والی ٹیم سے بہت بڑا بڑا بلندر ہو گیا ہے تاپسی سے اچھی ایکٹنگ تو خود مطالی راج کر سکتی تھی وہ ایکسپیریشن کافی آثنٹک طریقے سے وہ دکھا سکتی تھی وہ بھی کافی گوڈ لکنگ ہے اور دیکھا جائے تو ان کی ہائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی تاپسی سے کم ہے تو یہاں پر کاسٹنگ میں بہت بڑا بڑا بلندر ہوا ہے اس فلم کا نام شاباش میتو کی جگہ ہے شاباش تاپسی رکھ دینا چاہیے جس طرح سے یہاں پر صرف تاپسی تاپسی دکھائی دے رہی ہے مطالی راستہ ہمیں کہیں سے کہیں تک دکھائی نہیں دے رہی ہے جب ہم نے ایم ایس دھونی دا انٹول سٹوری دیکھی تھی تو سوشانت کے شولڈر جس طرح سے آگے پیچھے گڑتا ہے بیٹ کو اس طرح سے گردن ہلانا ہر چیز میں لگ رہا تھا کہ بندے نے محنت کی ہے اور ایم ایس دھونی کے کردار کو جی لیا ہے وہ والی فیلنگ اور وہ والی وائپس یہاں شاباش میتو کے ٹریلر سے ٹوٹلی گائب ہے باقی یہ جو ٹریلر یہاں پر وجہ راج بھی کوچ کے کردار میں ہیں فیملی وغیرہ دکھائی گئی ہے سٹرگل دکھایا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہم بار بار ہر بائیو پک میں دیکھتے ہیں ہر سپل انسان کی زندگی میں پہلے فیلیر آتا ہے کمو بیش سارے ہی بائیو پکس کا جو کور پلوٹ ہوتا وہ ایک جیسا ہوتا چاہے آپ ہالی ووڈ کی پرسیوٹ آف ہیپنس اٹھا کر دیکھنا ہے بھاگ مل کا بھاگ ایک اننون چہرے سے ایک کافی فیمس فیس آپ بنتے ہیں آپ کے رائز اینڈ فال آپ کے سٹرگل آپ کے اچیویمنٹ یہ ساری چیزیں سارے سکسسفل انسان یا سارے اچیورز کے لائف میں ایک جیسی رہتی ہیں وہ گڑتے ہیں اٹھتے ہیں ویجیدہ بنتے ہیں ان چیزوں کو آپ کتنے انٹرسٹ کے ساتھ اور کتنے آثنٹک طریقے سے دکھا سکتے ہو یہ ایک ایمپورٹن چیز ہوتی ہے اب سمرہ ٹرثویرہ چوہن تو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے جو اکشہ کمار ان سے ملتے ان کی چال ڈھال کو پکڑ پاتے وہ چیز نہیں کر پائے لیکن لیکن جیسے سوشان سنگھ راج پود نے مہندر سنگھ دونے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کیا ان کی باڈی لینگویج ان کے بولنے کے طریقے ٹھیٹ بھیہاری ایکسینٹ کو پکڑ لیا ان کے جیسے سٹروک لگانا ہیلی کپٹر شوٹ ہر چیز کی پریکٹس کی وہ محنت دکھائی دے رہی تھی لیکن یہاں ہمیں محنت نہیں دکھائی دے رہی چاہے وہ پرینیتی چوپڑا جو کی سائنہ نیوال کا کھڑا نیوال رہی تھی وہاں پر بھی آئے لائٹ کیمرہ ایکشن اوکے شوٹ ریڈی چلو کر کے چلے گئے کہیں سے کہیں تک پرینیتی سائنہ نیوال نہیں دکھ رہی تھی ایسے ہی یہاں پر تاپسی پننو بھی جو ہیں وہ صرف تاپسی ہی دکھ رہی وہ میتالی نہیں دکھ رہی ہیں ایک اور بات تاپسی پننو فیک فیمنسٹ ایک نمبر کی اور اس کی جو پچھلی فلمیں آئی ہیں جیسے پینک میں بھی کچھ ایک لڑکی کی مرضی کی بنا اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ایسا کچھ وہ کونسٹ تھا کوٹ روم ڈراما تھا پھر تھپڑ میں میرے پتی نے مجھے تھپڑ کیسے مار دیا تو یہ جو فیک فیمنسٹ والا کارڈ کہی ہے یا پھر فیک وومن ایمپاورمنٹ یہ چیز کے درشن ہمیں اس ٹریلر میں بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ سر ہماری خود کی پہچانے ہمارے نام کی جرسی ہونے چاہیے بی سی سی آئی کا جو ایک آفیسر ہے وہ پیون کو بلا کے پوچھتا کہ بھئی کتنی فیمیل کرکیٹرز کو جانتے ہو وہ ایک کا بھی نام نہیں لے پاتا بھئی انجم چوپڑا تھی نا اس سن میں ان کا نام لے سکتا تھا تو یہاں پر یہ چیز مجھے کافی زیادہ بکواس لگی ہے ویسے دیکھا جائے تو ہماری یہاں جو آج کی جو کرکیٹر ہیں سمرتی مندھانا اور شفالی ورما ہرمن پریت کور یہ کچھ ایسے نام ہے جو کی لوگوں کو آج کل کیا کی کرکیٹ اب اتنا ہونے لگا ہے اس لئے لوگوں کو نام یاد ہے تب اتنا بروڈکاسٹ بھی نہیں ہوتا تھا اور اکا دکھا چینل ہی ٹیلیکاس کیا کرتے تو یہاں پر یہ چیزیں خام خامے ٹھوسی گئی ہیں ہو سکتا ہے بھائی یہ چیزیں فیس کیے ہوں لیکن یہاں پر جس طرح سے تاپسی پننو کی ہر پچر میں یہ وومن اپاورمنٹ یا فیک فیمنزم والے اینگل گھوچ جاتا ہے وہ کہنے کے ریپیٹیٹیو لگ رہا ہے مجھے تو اور یہاں پر وہی تاپسی پننو پنک والی تھپڑ والی یہاں پر بھی دکھائی دے رہی ہے فارق بستنا ہے کہ یہاں پر ہاتھ میں بیٹ بال ہے that's it so overall یہ ٹریلر مجھے کہیں سے کہیں تک اچھا نہیں لگا لیکن جو میں نے ٹریلر دیکھا تو اس کے نیچے کافی سارے کمنٹس specially verified اکاؤنٹ سے مطلب بولی وڈ کے جو پی آر ایجنسی سے ان سب نے لگا دیا لوگوں کو گوز بمس یہ بمس وہ بمس مجھے تو کوئی بمس نہیں آیا بھائی میں تو بور ہو گیا دیکھ کر کے ٹریلر کیونکہ مجھے یہاں پر بہتر رہتا ایسا میرا ماننا آپ کا کیا ماننا کمنٹ آبشی کیجئے آپ نے سمی نکال کر ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیوار thank you so much